تو جی بعض اوقات ہم کہتے ہیں ہم تو سٹریٹ فارورڈ ہیں ہمیں تو جو برا لگتا ہے ہم بول دیتے ہیں لیکن میرا ماننا یہ ہے کہ اگر کسی کا دل کسی بات سے دکھے تو ہمیں خاموش رہنا زیادہ بہتر ہے کیونکہ اگر ہم جواب نہیں دیتے تو اللہ جواب دیتا ہے اور اللہ جواب دیتا ہے تو لا جواب کر دیتا ہے تو پلیز کوشش کیا کریں کہ کوئی ایسی بات نہ کریں جس سے کسی کے دل کو تکلیف پہنچیں بعض اوقات ہوتا ہے ٹھیک ہے ہم سچ بولتے ہیں لیکن تھوڑا سا نہیں کرنا چاہیے تھا السلام علیکم ویلکم ٹو سبی کا سن ولوگن آج میں نے بنایا تھا نوابی چکن دعوت میں آپ آرام سے یہ چکن بنا سکتے ہیں کوئی آئے گیس تب بھی آپ آرام سے اسے بنا سکتے ہیں میں نے اس میں کوکونٹ لیا تھا بادام لیے تھے بادام لیے تھے میں نے پچیس سے تیس لے لیا تھے کوکونٹ میں نے ایک کپ لے لیا تھا اور ہری میں چلی تھی آپ اپنے ذائقے کے مطابق لے لیے گا میں نے چار سے پانچ لی تھی ان سب کو میں نے پیسٹ بنا لیا تھا یعنی پیسٹ کیا میں نے سوکھا ہوا بنا لیا تھا اس سے سوکھا پیسٹ بنایا تھا پھر میں نے دہی لیا تھا آدھا کلو اس میں یہ سارا جو میں نے پیسا تھا مسالہ اس سارا مسالہ اس کے اندر ڈال دیا تھا اور پھر میں نے لال مش لی تھی ٹوٹی سپون حلدی ونٹی سپون کالی مش ونٹی سپون یہ سب چیزیں اس میں ملا دی تھی پھر جی میں نے لیا تھا یہ لیا تھا پسا گرہ مسالہ ونٹی سپون دھنیا کوٹ کے لیا تھا ٹوٹی سپون اور زیرہ لیا تھا پساوہ ٹوٹی سپون یہ سب چیزیں اس میں ڈال دی تھی اور یہ میں نے پیاس تل لی تھی اس کو میں نے کم از کم درمیانی چاٹ پیاس لی تھی اور میں نے اسے تل لیا تھا اور ہرہ دنیا لیا تھا ہرہ دنیا ایک کپ لے لیا تھا اب آپ دیکھ لئے گا کہ جتنا آپ کو بیسٹ لگیا آپ لے لئے گا اور لہسن اڈرک ڈالا تھا میں نے اس میں ٹو ٹیبل سپون ٹو ٹیبل سپون لہسن اڈرک ڈالا تھا لیمن جوز ڈالا تھا میں نے دو لیمن جوز ڈال دیتا اگر ایک بڑا اچھا رس نکلے تو آپ ایک بھی ڈال سکتے ہیں اچھا یہ میں نے میلٹڈ کر کے تھوڑا سا گھی ڈالا تھا اچھا میلٹڈ بٹر بھی ڈال سکتے ہیں اس طرح اس میں تو جی یہ سب چیزیں میں نے اس میں ڈالی تھی اور جی میں نے کیوڑا ایسنس بھی ڈالا تھا اس میں تاکہ اس کا تھوڑا سا دعوت والا اسٹرائل ہو جائے اس کے خوشبو بہت اچھی آتی ہے لیکن اس کو چند کترے ہی ڈالیے گا بہت زیادہ نہیں ڈالیے گا اور پھر ان سب چیزوں کو ڈال کے خوب اچھی طرح سے اسے میں نے ملانا شروع کر دیا تھا اور ملایا تھا اور جی یہ بہت سیمپل سی انکریڈینس ہیں اتت زیادہ نہیں ہے لیکن بہت سپیشل سا چکن بن گیا تھا یہ اور یہ سب چیزیں دیکھیں یہ میں نے مکس کر لی تھی پھر میں نے اسے چکن لی تھی میں نے دو کلو اس میں یہ سب چیزیں ملا کے خوب اچھی طرح سے اسے ملایا تھا اور جی یہ سب چیزیں اور نمک نمک ڈالنا بھول گئی تھی میں اور یہ پھر نمک میں نے بعد میں ایٹ کیا تھا آپ کو بتانا ہی بھول گئی تھی میں تو یہ نمک میں نے بعد میں ایٹ کیا تھا اور اس کو اچھی طرح سے میں نے مکس کیا تھا مکس کرنے سے پہلے کوئی بھی چیز اپنے ہاتھ سے مکس کریں تو پلیز ہاتھ اچھی طرح سے دھولیا کریں کیونکہ اس سے جو ہے آپ کے کھانے میں ہاتھ دھولے ہوئے ہوں سب چیز صاف ستری ہو تو زیادہ اچھا رہتا ہے اب یہ دیکھیں یہ میں نے اس میں اچھی طرح سے اس کو ملا لیا تھا مسالے کو اور اس کو میں نے چکن میں کم از کم تین چار گھنٹے کے لیے میرینیٹ کر کے رکھ دیا تھا اور بہت ایزی لی طریقے سے اب یہ میرینیٹ کر دیا نا اس کے بعد تو کوئی محنت ہے ہی نہیں اور رام سے یہ سالن بن گیا تھا یہ میں نے پانچ منٹ جو ہے اسے تیز آنچ پر رکھا تھا پھر میں نے ایک بہت ہلکی نیکی تھی لیکن میڈیم آج پر اسے بیس سے پچیس منٹ کی رکھا تھا اور یہ میری چکن ارام سے گل گئی تھی اور بہت ہی زبردست ایک اچھا سا دعوت کے سٹائل والا سالن بن گیا تھا اور سب کو پسند بھی بہت آیا تھا اور پلیز اس پیاری سی ریسی پی میرے چینل کو سبسکرائب بھی کیے گا مجھے لائک بھی کر ہی دیئے گا اور جی پلیز میری ویڈیو کو سکپ نہیں کیے گا اور ویسے بھی کسی کی بھی ویڈیو کو سکپ نہیں کیا کریں کیونکہ سب اپنی ویڈیو پر بہت زیادہ محنت کرتے ہیں تو پلیز کسی کی ویڈیو کو سکپ نہیں کیا کریں اور مجھے فیڈبیک ضرور دیئے گا کہ آپ کو میری یہ ریسی پی کیسے لگی اور جی اور میری ویڈیو کو شیئر بھی کر دیئے گا فیملی اور فرنس میں کیونکہ آپ تو میری فیملی ہے نا تو آپ اپنی فیملی میں بھی اسے شیئر کر دیجئے گا اور فرنس میں بھی شیئر کر دیجئے گا اور مجھے ضرور بتائے گا کہ آپ کو میری یہ ریسی پی کیسے لگی کیونکہ میں سمپل سے طریقے سے بنانے والی بندی ہوں میں کوئی بہت زیادہ سٹائلش کھانے تو بناتی نہیں ہوں لیکن مجھے آپ لوگوں سے جو محبت ملتی ہے اس کا میں دل سے دل سے شکریہ دا کرتی ہوں آپ لوگ مجھے بہت سپورٹ کرتے ہیں آپ لوگ مجھے پسند کرتے ہیں بہت بہت شکریہ آپ لوگ کا اور جی میں اپنے آپ سے اجازت لیتی ہوں اللہ حافظ